مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کنٹرل لائن پر سی سپائر کی خلاب ورسیاں وزیراعاصم عمران خان نے قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس آج بلا لیا بھارت کی جانب سے کلسٹر بم حملے کی صورتحال کا جائسہ لیا جائے گا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی جانہیت پر بھی بات چید ہوگی اجلاس میں مسلح فات کے سربراہان انٹیلیجنس حکام اور سیول قیادت شریک ہوگی جنت نظیر بادی کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھ نے حدتے کشمیریوں کے خون سے رنگی کپڑا میر جالی آپریشن کے دوران ساتھ معصوم کشمیری شہید کر دیئے دو دن میں شہدہ کی تعداد گیارہ ہو گئی گھر گھر تلاشی کے نام پر کشمیریوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری کٹ پتلی انتظامیہ نے موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی بھارت انسانی تاریخ کا بڑا نسل کش آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے کشمیری رحمہ سید علی گلانی کا خطہ عرض پر بستے والے مسلمانوں کو پیغام کہا پچیس ہزار مزید قاتل مقموضہ کشمیر پہنچا دیئے گئے ٹویٹ کو ہماری جان بچانے کے پیغام ایس او ایس کے طور پر لیا جائے ہم مر گئے اور تم خاموش رہے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا ہریت راہنما سید علی گلانی کے ٹویٹ پر وزیر خارجہ کا فوری ایکشن شاہ محمود قریشی کا او آئی سی کی سیکرٹری خارجہ سے فوری رابطے کا فیصلہ اے آر وائل نیوز سے گفتگو میں کہا سیکرٹری او آئی سی کو ہریت راہنما کے تحفظات سے آگاہ کروں گا امریکی سالسی کی پیشکش یقیناً بھارت کو پسند نہیں آئی جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی ایلو سی پر اشتیال انگیزیاں جاری انیس جولائی سے تین اگز تک بھارت نے ایک سو چوالیس بار سیس پائٹ کے خلاف ورزی کی چھے پاکستانی شہید اور اٹھالیس زخمی ہوئے روانسال بھارت کی ایک ہزار آٹھ سو چھہتر خلاف ورزیوں میں انیس ماسون شہری شہید اور ایک سو اٹھالیس زخمی ہوئے تیس اور اکترس جولائی کو بھارت نے آبادی پر ممنوع ہتھیار استعمال کیے کلیسٹر بوم کے حملے میں چار سال کے بچے سمیت دو شہری شہید اور گیارہ زخمی ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارتی اشتیال انگیزی کی مضمت جنیوہ کنونشن اور عالمی قوانین کی کھلے خلاف ورزی پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی ہتھیار کشمیریوں کا حق کے خود ارابیت دبا نہیں سکتا کشمیر پاکستانیوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے ایلو سی پر کاروائی کے بھارتی الزمات محض پروپیگنڈا ہیں الزمات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں بھارتی ریاستی دہشک گردی اور اشتیال انگیزی پر سیاسی قیادت یک دوان پر دو ساشت آوان کہتی ہیں ہمیں بھارت کی دہشک گردی دنیا میں بے نقاب کرنی چاہیے وزیر ریلوے شیخ رشید نے نرندر مودی کو دہشک گرد لیڈر قرار دے دیا کہتے ہیں نرندر مودی اسرائیل کی طرز کا سٹرکچر کشمیر میں لانا چاہتا ہے مودی کو عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات سے تکلیف ہوئی اسد عمر نے ٹویٹ میں لکھا بھارتی قیادت انتہا پر اسی کی سوچ رکھتی ہے انشاءاللہ ان کے ارادے خاک ہو جائیں گے ملک میں ام قائم کرنے والے پولس کے شہید افسران اور زبانوں کو سلام شہید چہدری اسلام اور صرفت قیو سمیت ہزاروں جوانوں نے جانوں کا نظرانہ دے کر بہادری کی مثال قائم کی شہداء کے اہل خانہ کو اپنے پیاروں کے مادر بطن کے لیے قربانی پر فاقر ملک بھر میں یوم شہداء پولس آج منایا جا رہا ہے شہر شہر تقریب کا احتمام آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا پولس کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پولس کے یوم شہداء پر خصوصی پیغام میں کہا پولس نے ہمیشہ مضبوط فورس ہونے کا ثبوت دیا ہے انصداد رہشت گردی میں پولس نے فورس کے شانہ بشانہ کردار ادا کیا آرے نالے کراچی کی میں امیجیٹلی صاف کریں گے جو اس کام کو سپرو وائز کرے گا وہ ہے ایف ڈبلو او چین کراچی نیشنٹیو کا نام ہے کل انشاءاللہ اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہم آپ کو دے دیں گے یہ مہم اتنی بڑی ہو گئی ہے انٹرناشنلی مجھے کالیں آ رہی ہیں ہوگا صاف کراچی تو ہوگا صاف پاکستان روشنیو کے شہر کی رونکے لٹانے کا میشن شروع وفاقی وزیر علی زینی کہتے ہیں پہلا کام نالوں کی صفائی ہے ایف ڈبلی او کام کرے گا وفاقی وزیر کا وارٹر اینڈ سیوریچ بوٹ کو الگ کرنے کا مطالبہ حکومت سندھ اور تاجر برادری بھی مدد کو تیار سابق ناظر مصطفیٰ کامال نے لیٹس کلین کراچی کو زبردست اقدام قرار دے دیا کہتے ہیں حمایت دعائیں نیک خواہشات علی زینی کے ساتھ ساف کراچی مہم کی زبردست پذیرائی سیول سوسائٹی اداکار پنکار اور کھلاڑی بھی مہم کے مددہ وفاقی وزیر فواد چودری کا علی زیدی کو خراج تحسین اداکار ادنان صدیقی نے کہا علی زیدی نے بیڑا اٹھایا مگر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اداکارہ سیمی راہیل کہتی ہے آؤ بچوں کو بھی سکھائیں کہ شہر کیسے صاف رکھنا ہے موڈل مریم نفیسی مہم میں صاف دینے کو تیار ملک کے سب سے بڑے شہر میں صفائی کی سب سے بڑی مہم صفائی ہوگی کیسے سوال ہوگا اربابی اختیار سے سب سے بڑی نشریات میں آگ شام چار بچ کر پانچ منٹ پر صرف اے آر وائی نیوز پر گلی گلی سب سے لالی پچم شہر شہر جشنے آزادی کے دھوم ملک بھر میں یوم آزادی منانے کے تیاریاں تیزی سے جاری پچم اور جھنڈیوں کے فروغ بیجز کی مانگ میں اضافہ بڑی ایت کی بڑی رونکیں شہر شہر مویشی منڈیوں میں زبت دست کہما گہیں خوبصورت بیل بچڑوں مکروں اور دنبوں کے لیے بھاؤ تاو تیز کراشی کے منڈی میں خیمتیں آسمان پر امریکی ریاستر ٹیکساس کے شہر الپاسکو کے والمارٹ میں اندھا دھن فائرنگ بیس افراد ہلاس لجنو زخمی اکیس سالہ ملزم امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا یکم ستمبر تک امن معاہدہ ہو سکتا ہے موسمی آفی تبدیلیوں کا گہرا سر ڈرین لانڈ میں ایک دن میں دس ارب ٹن برف پکھل گئی مختلف فلاں کے جھریا موسیقی